بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قصہ بیان کیا جائے گا کہ حجاج کے حاکم کو حاکمیت سے کیوں ہٹایا دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا کسی شخص نے عرص کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے حاکم رہ چکے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان حاکم کو حاکمیت سے معذول کر دیا انہوں نے عرص کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانے کام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کی اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے تقویے کا اثر پڑتا ہے اور جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کی اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے آدمی تو در کنار جانوروں تک کے اثر پاس رہنے سے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹھ اور گوڑے والوں میں ہوتی ہے اور مسکنت بکری والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سوال آدمی کے پاس بیٹنے والوں کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھا ہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہوگی اور ورساتی کی مثال آگ کی بھٹی والے کسی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھوان تو کہی گیا ہی نہیں موسیقی موسیقی